ایک کلو کسی کوئی چار یا پانچ لوگ کے خاندان کے لیے ایک کلو چاول کافی ہو سکتے ہیں پورے مہینے میں یا ایک کلو پیاس یا ایک کلو ٹاماٹر یہ صرف ایک ایک کلو اور صرف بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ رکھا میں نے چاول بھی ایک کلو دالا میں نے صرف تیرہ ہزار پانچ سو روپے تو یہ اس مہنگائی کے ساتھ اور پاکستان میں جو عوصت آمدنی ہے اگر ہم پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک کا نمبر اٹھا لیں تو چودہ سو ڈالر پاکستان کی فیقس آمدنی ہے پورے سال کی چودہ سو ڈالر چودہ سو ڈالر بنتے ہیں لگ بگ پونے چار چار لاکھ روپے تو یعنی تیس ہزار پہ عوصت آمدنی ہے پاکستان میں ایک گھرانے کی عوصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیس ہزار سے کم والے بھی بہت سارے لوگ ہیں تیس ہزار سے زیادہ والے بھی بہت سارے لوگ ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں جو غربت ہے اس وقت پاکستان میں غربت اور بے روزگاری ریکارڈ ہائی چلی گئی ہے پچھلا سال جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں جو غربت تھی وہ جو ہے پہلے تیس پینٹس فیصد تھی وہ پچاس فیصد سے زیادہ ہو گئی اور دو کروڑ خاندان دو کروڑ لوگ جو ہیں غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں اور جو بے روزگاری دو ہزار بائیس میں ساڑھے چھے فیصد تھی نو فیصد حکومت کے لیے جو آزاز ذرائع کہہ رہے ہیں وہ اکیس فیصد ہو چکی ہوئی ہے تو یہ تمام چیزوں میں اس وقت جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب یہ رمضان چل رہا ہے اس میں کے پی حکومت نے جو ہے سب سے زیادہ سبقت لی تمام صوبوں کے مقابلے میں اور جو ہے کے پی حکومت نے دس ہزار روپے فی خاندان جو ہے رمضان پیکج کے اعلان کیا یہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا اور یہ اس میں جو ہے ٹرانسپیرنسی رہے لوگوں کو عزت سے ملے چیز تو یہ ہم نے جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس سے ساڑھے آٹھ لاکھ لوگوں کا جو ہے ڈیٹا اٹھایا ہے الحمدللہ کے پی حکومت نے اپنا کام کر دی ہے اور وہ جو ہے آگے جو ہے فود ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہے اور فود ڈپارٹمنٹ سے آگے اگلا مرالہ جو ہے بینک الفلاہ کا ہے تو اسی ہفتے ترسیلات ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت جو ایک بہت بڑا جسے کہ سوبہ ہے اور ملک کے باون اکاون باون فیصد وسائل اس کے پاس ہیں اس نے ساڑھے تین ہزار روپے کا راشن بیک دیا اور سندھ حکومت نے پانچ ہزار روپے دیا تو یہ آتے ہی اس حکومت نے سب سے پہلے جو ہے احساس پروگرام جو بیندیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں ساڑھے آٹھ ارب روپے جاری کریں گے ساتھ ساتھ سہولت سہہت کارڈ جو ہے اس کا بھی اجرہ اور اس میں بھی کام شروع ہو چکا ہے پہلی رمضان سے اس میں بھی ہم نے پانچ ارب روپے جاری کر دیا ہیں اور یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں اب اس کو ہم سسٹینبل بنائیں گے کچھ اس میں تبدیلیاں لائیں گے تاکہ اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ ایفیشنٹ طریقے سے ہو سکے تیسرا جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو کل ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے تھے اس کی پرزور مزمت بھی اور اس کے لیے بھی اب جو ہے لائن آرڈر کے لیے بھی جو ہے سی ایم صاحب نے انسٹرکشنز دی ہے تو وہ بھی ہم ان کے لیے بھی فنڈز جلدہ جلدہ مزید جاری کریں گے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکے تو یہ تمام چیزیں تھی آپ کے سامنے لانی تھی کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس مہنگائی میں اگر یہاں کیپی میں بھی جو لوگوں کو مہنگائی ہے وہ وفاق اور پنجاب سے آتی ہے پنجاب نے ابھی کیا کیا پچھلے دنوں پیاس اور کیلے کی جو ہے نا صوبے سے بار جو ہے جانے پہ پابندی لگا دی تو اس کی وجہ سے وہ پنجاب ایک فوڈ باسکٹ ہے اور پورے پاکستان کو فیٹ کرتا ہے اگر کوئی اس طرح کا عمل ہوتا ہے تو اس سے پھر مزید مہنگائی ہوتی ہے تو ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں بجائے یہ کہ ایک رمضان کا مہینہ ہے پورے ملک میں سہولت ہونی چاہیے لوگوں کو جو ہے اس پہ فائدہ ہونا چاہیے ایک دوسری کی مدد کرنی چاہیے اس چیز پہ جو ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں آخری میں یہ کہ یہ جو آنے والے دنوں میں جو گیس کی اور جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے اس کو جو ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ حکومت کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے جو ہے بہت زیادہ مہنگائی آلیڈی تین تیس فیصد جو ہے وہ ہے فوڈ انفلیشن ہے تو یہ بہت زیادہ ایک عام عوام پر اس کا بوجھ پڑے گا تو یہی جو ہے آپ لوگوں سے صرف بتانا تھا کے پی حکومت صرف ایک سیکنڈ کے پی حکومت نے جو ہے قیمتوں میں جو کنٹرول کرنے کے لیے یا جو ایک عام شخص کو بزار میں منافع خوری نہ ہو ایک مستریال کر کے جو ہے ہماری ایپ ہے جو دوہزار بیس سے کام کر رہی ہے اس میں روزانہ کی بیسس پر ابھی فیرال رمضان میں بائیس آئیٹمز کی قیمتیں جو ہیں جو سرکاری نرک ہیں اس کی قیمتیں شائع ہوئی ہیں اگر مارکٹ میں کوئی زیادہ لے رہا ہے تو ادھر ہی ہم نے جو ہے ایک کمپلین کا بھی میکنزم بنایا ہوئے کہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور جو ہے within 24 hours جو ہے انتظامیہ اس کا ایکشن لے گی اور آپ کو بقاعدہ میسج پہ جواب دے گی تو فیلحال یہ چیز ہم نے کی ہے کہ منافع خوری جو اس مہینے میں ہوتی ہے اس پہ بھی کنٹرول کرنے کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں لیکن جو چیزیں یہاں پیدا نہیں ہوتی اس صوبے میں جو باہر سے آتی ہیں اور جو پاکستان کی نیشنل لیول کی مہنگائی ہے وہ جو ہے مہنگائی جو ہے صوبے کے لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں جو جو قابل مضمت ہے بہت بہت شکریہ صوبے کا جو کام ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مہنگائی کنٹرول ہے یہ جو کاسمیٹک اقدامات ہیں یہ کب تک چاری رہیں گے مدب آپ نے ایک اور پھر کمپلینٹ اور لوگ شکایت کریں گے وہ صوبائی حکومت یا انتظامیاں مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے کیا کریں گے بجائے یہ کہ مضمت کی جائے نہیں دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتایا کہ ہمیں آٹھ دن ہوئے آئے ہوئے اور ہم نے سب سے پہلے تو جو اس وقت مہنگائی میں جو خاص طور پر ولنربل اب دیکھیں نا صوبے کی عبادی تو بہت زیادہ ہے یہ ابھی بھی صرف ساڑھے آٹھ لاکھ خاندانوں کو جائے گا ساڑھے آٹھ لاکھ خاندان اگر پانچ لوگ ایک گھرانے میں ہیں تو صرف چالیس یا پچاس لاکھ لوگ ایک حساب لگائے گے کہ چودہ فیصد جو صوبے کی عبادی ہے اس تک یہ ریلیف پہنچے گا وہ بھی انف نہیں ہے کیونکہ اس وقت تو پچاس ہزار پر اللہ بھی سفر کر رہے ہیں اور جو ہے یہ جو چھبیس سکور پر ہم دے رہے ہیں یہ جس کی آمدنی ستائیس ہزار سے کم ہے اس تک جائے گا اور اس میں بھی بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں کہ ڈیٹا میں نہ ہو تو یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت جو کر سکتے ہیں ریلیف دے سکتے ہیں اپنے لیمیٹڈ وسائل سے آتے ہی وہ دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو مہنگائی کی کنٹرول جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جو استعمال میں جو صوبے میں ہیں اس کا تعلق جو ہے فیڈرل پالیسی سے ہوتا ہے اب گیس کی قیمتیں ہیں گیس کی قیمتیں اوگرا طے کرتی ہے بجلی کی قیمتیں جو ہے نیپرا طے کرتی ہے ٹھیک ہے اب وہ وہاں سے ہوگی تو اس میں صوبے کا بہت لیمیٹڈ رول ہے صوبے کا جہاں پہ کنٹرول ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے سرکاری ریٹ نکالے اس کو انشور کرے کہ اس ریٹ پہ جو ہے چیزیں ملیں بلیک مارکٹنگ ناؤ اس کے لیے جو ہے ہم نے یہ عمل شروع کر دیا ہے آنے والے دنوں میں ہم جو ہے اپنی انتظامیہ کو بھی جو ہے اس پہ چارج کریں گے اور ان کی ہم نے ایک سسٹم بنا دیا ہے ریپورٹنگ کا کہ آیا وہ اس چیز پہ جو ہے کوتائی کریں گے تو اس کے حساب سے پھر ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا شکریہ لیکن ہم تو بہت خوش تھیں کہ مزمد صاحب کو لے کے آئیں اسم سے بڑی مرسودین کے آئیں گی خوش کے لے کے آئیں گی جیسے کہ آپ کہیں گے تو ہم سب اس کرب سے گزر رہے ہیں نہنگائی کے اور وہ چیزوں کی لیکن میرے خیال میں آپ تو پرانوں والوں سے بھی دو قدمات جیلے کر رہے ہیں نیٹی گولیا دینے میں آپ جو چیزیں آپ نے ہمارے سامنے بیان کیے یہ تو میڈیا چھوڑے عوام چھوڑے بچے بچے تو بھی پتائے ہو کہ مریم کیا کہہ رہی تھی براول کیا کہہ رہا تھا نہنگائی کیا ہے ٹیپر کیا ہے شمطم کیا یہ میڈیا والے سارے ہم بازاروں میں سب انہیں کرتے اور لوگوں کو قیمتیں بتا رہے تھے آپ نے بھی وہی بتا دیا میڈیا سے ٹی ویو سے لکھ 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 لیا آپ کر رہی کیا آئے ہیں یہاں پر بحیثیتی وزیر خزانہ مشیر خزانہ کیا آپ لین ہے اور آکے تھے کہ ہمارے آٹھ دن آپ کے آٹھ دن نہیں ہوئی نو سال حکومت آپ نہیں کی ہے ابھی تیس بے بار آپ آئے ہیں اور آپ کہہ رہے کہ ہمارے آٹھ دن ہوئی تو یہ جو نہیں اس حکومت اس سوال کا جواب دے دوں اس اس سوال کا جواب دے دوں تھوڑا سامنہ میں نے یہ کہا کہ یہ حکومت ابھی یہ جو نئی حکومت بنی ہے اس کو آٹھ دن ہوئے ہیں اور اس میں آتے ہی ہم نے صحت کارٹ بحال کیا جو رکاوہ تھا اس کے علاوہ جو رمضان پیکج ہے ہم نے جو ہے اپنی حیثیت کے حساب سے سب سے بہتر چیز دی اور ابھی یہ شروعات ہے اس کے بعد ابھی جب بجٹ آئیں گے تو آپ کو اس میں نظر آ جائیں گے ہمارے پلانس بھی کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل جو ہیں بڑھائیں اور نہ صرف وسائل جو ہمارے وفاق سے لینے اس میں بھی جو ہے ہم نے کام شروع کر دی ہے آپ کو اسی ہفتے نیوز ملے گی کہ ہم اس پہ کیا کام کر رہے ہیں آپ کو مہینوں ہفتوں کی بات نہیں ہو رہی یہ اسی ہفتے آپ کو نیوز ملے گی اس کے علاوہ جو ہمارے مقامی وسائل ہیں اس کو بھی ہم نے بڑھانے کے لیے چیزیں شروع کر دی ہیں اور ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ خیبر پکتون خواہ کی جتی بھی گاڑیاں ہیں وہ جو ہے اسلام آباد میں ریجسٹر ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے صرف خیبر پکتون خواہ میں ایک عرب روپے کا سال کا گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس جمع ہوتا ہے اور اسلام آباد جیسے شہر میں بیس عرب روپے جمع ہوتا ہے تو کیا ایسی پولیسیز ہوں کہ جو خیبر پکتون خواہ کا جو خیبر پکتون خواہ کے لوگ جو ہے جو استعمال کر رہے ہیں وہ ٹیکسز وہ ریسورسز ادھر آئیں تاکہ جو ہے ہم اس کو استعمال کر سکیں صحت کارڈ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جب ابھی سی ایم صاحب کے ساتھ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے مہینے میں تو ہم یہ پیسے جاری کر رہے ہیں ہم اس سسٹم کو مزید بہتر کریں گے تاکہ مستحق جو لوگ ہیں ان تک علاج پہنچ سکے اور یہ سسٹینبل رہے اب یہ بار بار رکے نہیں تو آپ کے جو ہے انشاءاللہ ہم وسائل پہ کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کے فیڈل وسائل ہیں یہ تمام چیزیں اور جو ایکسپینڈیچر لیکیجز ہیں اس پہ بھی کام کریں گے تو یہ آپ جو ہے آنے والے بجٹس میں دیکھ لیں گے اور آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا مصرمی صاحب کے جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہی آسمان سے باتیں کہہ رہے ہیں دوسری جانب گزشت شاہ روز آپ نے اعلان کیا تا دس ہزار روپے کا میں نے ابھی آپ کو بتایا دیکھیں فائدہ تو ضرور ہو گئے جب پہنچے گا یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی رمضان کو چلے جاتا تو بہت بہتر ہوتا اصل میں یہ ہم نے رمضان سے ایک دن پہلے ہی اعلان کیا تھا اور جو ہے یہ چار یا پانچ تاریخ کو اعلان کیا تھا تو اس حساب سے ابھی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس ہفتے سے بھرپور کوشش ہوگی کہ جو ہے پیسے لوگوں تک پہنچ جائیں مزمی صاحب یہ جو ساڑھے آٹھ لاکھ رہے ہیں خاندان کا کا ہے ہے یہ خبر پتنپا کہ کل خاندان ہیں یا ان میں سے چھنا جائے گا ساڑھے آٹھ لاکھ خاندانوں کو یہ جو بیئی سپی کا ڈیٹا ہے پہلا سوال سوال رسول صاحب یہ ڈیٹا ہے اگر کیونکہ ایسی اطلاعات ہے کہ ایم پی ایس کو ڈیٹا باقی طور پر کہا گیا ہے کہ ایک ہزار اپنے حل سے بھی خاندان جمع کر لے تو اس کے مطالب کیونکہ پھر تو یہ ایس طرح نہ ہوا کہ جنرلی ڈیٹا کو آپ نے یوز کیا بلکہ پیکم چوز کیا سوال یہ تقریباً اکتوبر دو ہزار بائیس سے سووے میں ترقیاتی کام عملی طور پر روکے ہوئے ہیں جو پیسی جاری کیا رہے ہیں وہ عملی طور پر صرف پی ماریو کو جا رہے ہیں ان کی جو سیلریز جدے نہ سریع لگ رہا ہے نہ سمٹ لگ رہا ہے نہ کام ہو رہا ہے یہ جو ساڑھے آٹھا روپیہ پس سے جانب یوز کر رہے ہیں اور یہ فانڈ آپ کہاں سے یوٹیلائز کر رہی ہیں اور تیسرا سوال ہے دو سوال اور بھی سوال ہے یہ اٹھانوے عرب روپیہ جو بتایا گیا تھا ایک آنپرن میرا خلطی جب آپ لوگ آئے تھے اس کی تورسی بات ہے کیونکہ آج ایک خبر دی کہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تورسی بات ہے پہلی بات یہ کہ یہ جو ساڑھے آٹھ لاکھ خاندان ہے اس میں وہ جو ہزار بندہ فی کانسٹیونسی والا سکیم نہیں شامل ہے وہ اس کے علاوہ الگ ہیں یعنی یہ ساڑھے آٹھ لاکھ خاندان جو ہیں ان کو جو یہ جو پیسے ملیں گے یہ بی آئی ایس پی کا جو آلیڈی ڈیٹا بناوا ہے وہ ڈیٹا جو ہے اس کی بیسس پہ ہوگا اس میں کوئی وزیر کا ایم پی اے کا ایم این اے کا کسی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ ڈائریک جو ہے بینک سے جو ہے ڈائریک جو ہے یہ بینک سے ترسیل ہوگا دوسرا یہ جو آپ نے بات بولی وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار خاندان الگ ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ ڈی سیز کے تھرو اور جو ایک زکاة سسٹم میں جو انرول ہوئے ہیں جن جن کے نام ہے مستقین ان تک پہنچے گا تو یہ دوسری چیز ہوگئی دوسرا سوال آپ نے آخری سوال میں آ جاتا ہوں نائنٹی ایٹ بلین دوسرا میں بھول گیا آپ مجھے یاد کرا دیئے گا نائنٹی ایٹ بلین دیکھیں جب میں اکاؤنٹ ون میں آیا تو اس کے آدھے بھی پیسے نہیں تھے اور جنہوں نے یہ بولا کہ چھوڑ کے گئے تو وہ ایک پریزنٹیشن دے دیں اور میں بڑا خوش ہوں گا کہ وہ پیسے ملیں تو وہ جو ہے ہم اس کو استعمال میں لے ہیں بلکہ اب مجھے آپ کا دوسرے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ ساڑھے آٹھ ہراب اگر ہم ترقیاتی کاموں پر لگا دیتے تو بہتر ہوتا عام عوام پر یہ دیکھیں یہ اپنی اپنی جو ہے پریورٹیز ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت کی پریورٹی ہے وہ ہے شوشل نظام میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنا اور ڈیویلپمنٹ بجٹس بھی جو رکے میں ہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے بجٹس سے ہم اس کو ریوائف کرنیں گے اور وفاق کے ذمہ جو ہمارے پیسے ہیں اسی ہفتے ہم جو ہے اس کو فالو اپ کریں گے جو اس سال کے پیسے ہیں اس کا بھی تقاضی کریں گے اور اگلے سال کے جو پیسے ہیں تاکہ وہ مناسب پیسے جو ہمارے رائٹ کے ہیں وہ آئیں تو ہم صوبے میں یہ ترقیاتی کام شروع کرسے گی وہ جو آپ نے ہزار کونسٹیونسی ہے نا یہ اس میں سے جائیں گے پیسے تو سوال طور سے دوبارہ ری فریس کر لیتا ہوں انہیں ہر ایم پی اے ایم پی اے نہیں ہر ہلکے سے ہزار لوگ ہوں گے ناٹ ایم پی اے ڈیسائیڈ کرے گا وہ ڈی سی کرے گا اور جو وہاں پہ جو اللیڈی ڈیٹا ہے جو وہ زکاہ ڈیٹا ہے اس کی بیسس پہ ہوگا ناٹ ایم پی اے ڈیٹا ہے جو اپنے مادہ ہیں انتظامیہ ہے افسرشائی ہے بیروکریٹ ہے سرکاری نرخوں کو وہ مقرر جو نرخ ہے وہ عمل درامت نہیں ہو سکا ہے اور سرکاری نرخوں بازار میں جو نرخ ہیں اس میں چار چار آزار روپے کا فرق ہے کہ کائی جو چار ہزار چاہ چاہ سو تو میں یہ کہنے چاہ رہا ہوں کہ ایک انتظامیہ سے کیوں مطلب یہ کام نہیں کروائے جا سکا کہ سرکاری نرخوں کو وہ چیزیں جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ جو ہم نے یہ ایپ بھی ہے لیکن بلکل درست بات ہے کہ ہر ایک کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اور سمارٹ فون بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں کریں تو یہ ابھی پہلا جو ہے دو تین دن پہلے آ کے یہ پہلا اقدام لیے ہے اور آج میں بقاعدہ خود جو ہے سی ایم صاحب سے بات کروں گا چیف سیکنڈری صاحب سے بات کروں گا کہ اس چیز کو جو ہے ہماری جو انتظامیہ ہے پورے رمضان کے اب اس کے بعد بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس پہ مزید فالو اپ کریں پوری کوشش ہوگی اچھا ہے آپ نے نشاندہی کی کہ ابھی بھی یہ معاملہ کافی ہے تو ہم اس پہ جو ہے پورا کام کریں گے ساڑھے ساتھ سو روپے گوش خرید لیں نہیں ساڑھے ساتھ نہیں جو گوش کا مٹن کا ریٹ تو بائیس سو ہے بیف کا ریٹ یارہ سو بارہ سو ہے جو سرکاری ریٹ ہے مٹن اٹھارہ سو ہے یہ لیکن سرکاری ریٹ بائیس سو ہے اچھا آخری سوال اگر کوئی امپورٹن اچھا یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے جو آج کی تاریخ پہ جو کپک کا کرزہ ہے وہ چھے سو تیس ارب ہے ایک نو سو ستر ارب روپے کے کرزے کے معاہدے ہوئے ہیں جو اگلے دس سالوں میں آئیں گے جو ساری حکومتوں نے مل کے کیے ہیں تو کرز چھے سو تیس ارب روپے ہے لیکن امپورٹن یہ ہے کہ باقی صوبوں کی کیا پوزیشن ہے پنجاب کا سترہ سو ارب کرز ہے اور سندھ کا نو سو تیس ارب کرز ہے اور یہ جو ہے ڈیویلپمنٹ جتنے بھی جو پروجیکس ہوتے ہیں اور یہ جو یومن ڈیویلپمنٹ جو ہے اس کے پروجیکس ہیں اس پہ لیوی ہے میں اگر بزاتے خود آپ نے بھی سوال بولا تھا پوچھا تھا کہ میں کیا چیز ایسی چاہتا ہوں ایک تو میں ریسورس موبیلیزیشن ریونیو موبیلیزیشن میرا ایک مقصد ہے دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے پروجیکس کرنے چاہیے فورین لون خاص طور پہ کنٹری لیویل پہ بھی فیڈرل لیویل پہ بھی اور صوبائی لیویل پہ جس سے وہ کرز وہ پروجیکس اتار سکیں خود اور وہ جو ہے اپنی آمدنی اس سے بنائیں اور وہ اتار سکیں یہ جو زمین میں چلے جاتے ہیں پیسے آہ تو وہ جو ہے وہ کرز صوبے پہ آہ چڑھتا جاتا ہے اور اتارنے کے لیے پھر ابھی جیسے مثال کے طور پہ تین عرب روپے جو ہے سود کی ادائیگی میں خرچ ہوتے ہیں تو اب وہ جن جن پروجیکس کے لیے آپ نے کرز لیا ہے اگر وہ آمدنی نہیں دے رہے تو پھر صوبے کو اپنے وسائل سے جو ہے خرچ کرنے پڑتے ہیں تو یہ بھی ایک پالیسی شفٹ لانا ہوگا میں بہت بہت شکریہ انیس تاریخ کا وعدہ ہے دیکھتے انیس تاریخ تو کیا آتا ہے شکریہ